سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرہ کی مبینہ اغوا اور کم عمری کی شادی کے کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت نے پیش رفت نہ ہونے پر سندھ پولیس پر برہمی کا اظہار کیا عدالت نے تحریری حکم نامے میں آئی جی سندھ کامران فضل سے چارج لینے کا حکم دے دیا اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو آئی جی سندھ کا چارج کسی اہل افسر کو دینے کا آرڈر جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ آئی جی سندھ کی غیر حقیقی ریپورٹ مسترد کی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن اپنی رائے دے کہ کامران فضل اس عہدے کے اہل ہیں یا نہیں ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو انتظامیہ پر چھوڑ دیں حکم نامے سے پہلے دوران سماعت عدالت نے دعا زہرہ کو تین جون کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا قائم مقام آئی جی سندھ ڈاکٹر کامران فضل نے بھی عدالت کو نمرا کازمی کی طرح دعا زہرہ کو جلد تلاش کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی جو رکاوٹ ہے وہ انویسٹیکیشن کے حصہ وہ آپ کو پتائیں گے جو پر پریشر ہوگا لیکن پریشر اور لو پریشر یہ ہماری دیوٹی ہے یہ ہمارا کام ہے بچے سب 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 سے پیٹل گورنمنٹ کی طرف سے آپ سے تاون کے جا رہے ہیں سیکریٹی داتلوں کو دیریکشن کی دیریکشن کر دی گئی ہے ان کے ساتھ ہماری بات ہو لیکن دعا زہرہ کے والد نے آج بھی بیٹی کی آدم بازیابی پر سندھ پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھائی تھی دوسری جانب کراچی کی نمرا کازمی کے مبینہ اغوا اور کم عمری کی شادی کے کیس میں بھی بڑی پیش رفت ہوئی سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر نمرا کازمی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا نمرا کازمی نے اپنی عمر کے سوال پر عدالت کو بتایا کہ وہ میٹرک میں پڑتی ہے لیکن والدہ نے بتایا تھا کہ اس کی عمر کم لکھوائی گئی عدالت چاہے تو میڈیکل ٹیسٹ کروالے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ ہمارے ہاں قانون کے مطابق اٹھارہ سال سے کم عمر والوں کی شادی نہیں ہو سکتی عدالت نے دو جون کو نمرا کازمی کو میڈیکل رپورٹ کے ساتھ پیش کرنے کا حکم دے دیا اور والدین کو بیٹی سے ملنے کی اجازت دے دی ایک مہینے سے زیادہ ہوگی جو ان لوگوں کی پاس ہے جو وہ لوگ پٹی پڑھا رہے ہیں وہ وہی بات بولے گی اس کو جو سکھایا ہے گیا 24 گھنٹے جو شخص رہتا ہے نا نمرا کازمی اور دوازہرہ کے والدین کا الزام ہے کہ ان کی بیٹیوں کو اغواہ کیا گیا ہے جبکہ دونوں لڑکی آن ویڈیو بیانات میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر نکاح کرنے کا دعویٰ کر چکی ہیں کیمرمن فیصل آغائی کے سعادر فان الحق سما کراجی